بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آرمنٹ کیک کی بہت ہی امیس ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی سان طریقے سے میں سے بناوں گی وہ سب سے حاصل بات یہ ہے کہ آپ اس میں آل اور بٹر کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا وہ چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ایک کھڑے برطن میں دو انڈے لیں گے انڈے آپ کے روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے تھنڈے نہیں ہونے چاہیے ساتھ اس میں ڈالیں گے تری فورت کپ چینی دانے دار چینی استعمال نہیں ہوگی اس کے لئے آپ کو چینی کو پیس لیں یا پھر بھریک چینی یوز کریں اب انڈوڑ چینی کو چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹرہ نہ ہو تو ہینڈ بیٹرہ سے اس کو بیٹ کر سکتے ہیں چاہ سے پانچ منٹ بیٹنگ کرنے کے بعد مکشر ہمارا کریمی شیپ میں آ جائے گا اب اس میں ڈالیں گے دو سے تین کترے آرمنڈ ایسنس کے یا پھر ونیلہ ایسنس کے ساتھ اس میں ڈال جائیں گے آدھا کپ آئیز یا پھر پھگلا ہوا مکھن میں اس کیک کے لئے مکھن کے استعمال کر رہی ہوں آئیز یا مکھن ڈالنے کے بعد اسے صرف ایک منٹ کے لئے مکس کریں گے اب بیٹرک بند کریں گے اور اس میں اٹھ کریں گے ایک کپ میدہ میدے کو اچھی طرح سے چھان کے اس میں اٹھ کریں گے تاکہ اس میں سے ساری ایر نکل جائے میدے کو ایک تھار نہیں ڈالیں گے بلکہ پہلے آدھا میدہ ڈالیں گے اسے ہلکی ہاتھوں سے فول کریں گے اس کے بعد باقی کپ میدہ ڈالیں گے اور دوبارہ ہلکی ہاتھوں سے اسے اچھی طرح سے فول کر لیں گے میدے کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے آتھا کپ کوٹے ہوئے بادام اب اس سے بھی ہر کے ہاتھوں سے کھول کرتے ہوئے مکس کریں گے بادام ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے نیم گرم دودھ دودھ ڈالنے کے بعد دوبارہ صرف ایک سیکنڈ کے لیے اسے مکس کریں گے کیے کا مکشر ہمارا تیار ہے اب سب سے لاسٹ میس میں ڈالیں گے ون ٹی سپونڈ ویکنگ پاودر اور ون ٹی سپونڈ بیکنگ سوڈا اب ان دونوں کو دوبارہ ہلکی ہاتھوں سے مکس کریں گے آٹھ انچ کا کوئی بھی موڑ لیں گے مغاپی پیپر یا وٹر پیپر لگائیں گے اسے وٹر سے گریز کریں گے اور اس میں سارا مکشر ڈال دیں گے ہلکا ساتھ سے ٹیپ کریں گے اور اسے ایوانیٹی کے ٹیمپریچر پر 30-40 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے 40 منٹ کے بعد ایک مربی ایک اوکے آ جائے گا اسے تھنڈا کریں گے تقریبا نہ دیں گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے بعد اسے موڑ سے نکالیں گے اس کا پیپر ہٹا دیں گے اب دو بڑے چمچ کو ہی بھی جیم لیں گے اس میں ایک چمچ پانی کا ڈالیں گے اور میکرویوی میں ہلکا سے گرم کریں گے اور اس مکشر کو کیک کے اوپر ڈال دیں گے اور کسی چمچ یا برش کی مجد سے چورن سرپ پھیلا دیں گے اس طریقے سے کیک کے اوپر اچھی سی شائن آ جائے گی اب تھوڑے سے بادام لیں گے انہیں دو جسوں میں کاتیں گے اور اسی پیالی میں اچھی طریقے سے کوٹ کریں گے اب ان باداموں کے سلائس کو کیک کے کناروں پر لگا دیں گے اپنی مردی کے مطابق جتنی بادام آپ کو چاہیے اس کے کناروں پر سٹ کریں گے اور اچھا سا اس کا بارڈر بنا لیں گے اسی طریقے سے کیک کے سنٹر میں بھی بادام سٹ کریں گے اور سب سے لاسٹ میں کچھ کوٹر ہوئے بادام لیں گے اس سے کیک کے اوپر پھیلا دیں گے اس طریقے سے کیک کے ریکوریشن بھی ہو جائے گی آپ سب سے لاسٹ میں ملٹڈ جیم کو کسی برش کی مدد سے سائٹ پر لگائیں گے اس سے کیک کی سائٹ مزید نرم ہو جائیں گی اس میں شائن بھی آ جائے گی تو ریجی ہمارا مزیدار فالمنٹ کیک تیار ہے اسے ضرور بنائیں اس حراتیوں میں انجوائے کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اور چنل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں اللہ حافظ